جنید اور حالیہ کا پتہ چل گیا نا تمہیں ہم جی اس دھوکے پاس آدمی کی وجہ سے کب تک اپنے آپ کو عذیت میں رکھو گی سب کچھ بھول کے مستقبل کے بارے میں سوچو یہ کہنے کے بجائے کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن آپ تو مجھے زلیل کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر ایسا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں بابا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہوں کیا آپ نے مجھے کبھی سمجھا ہے جنید کو لگتا ہے کہ ہمارے حواسوں پر سوار ہے وہ جنید کیا کرتا ہے کیا نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اسے لگتا ہے کہ میری بیوی اس سے جلتی ہے کیسے قبول کروں میں یہ سب ہماری شادی ایک کانٹریکٹ ہے جانتے ہیں نا کانٹریکٹ ہی سہی لیکن تم ہو تو میری بیوی ہی اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ذریعے کوئی مجھ پر وار کرے جنید کومل ٹھیک نہیں ہے میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں نا اس کے لیے اس سے میری محبت پر یقین نہیں تھا یہاں تک کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی میں نے میں نے اس سے محبت کا اعلان کیا ہر کسی کے سامنے میں تمہیں کومل کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں لیکن اس سے بات تو کرو اس کا ساتھ تو دو کیسے کے علاوہ کرنے کے لیے کوئی اور بات ہے ہمارے پاس کومل ایک بات کہوں تم سے تمہیں بچے کافی پسند ہے نا کیا میرا مطلب ہے تمہیں حالی جان پسند ہے تو کیا کرنا چاہیے مجھے تمہیں بچے پسند ہے یہ اچھی بات ہے ہاں لیکن خاندان کو چلانے کی بات ہو تو وہ تمہیں بالکل نہیں آتا تمہیں تو بس میں اتنا کہوں گی کہ تم کبھی بچہ پیدا مت کرنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا موسیقی